اسلام علیکم ورحمت اللہ سورج کی لائٹ نہ ہو تو اندھیرے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم تو لائٹ کی بہت امپورٹنس ہے یہ سنٹنس کرنا ہے آپ نے لائٹ is an important form of energy اس کے بعد یہ name some sources of light that you come across یہ آپ چھوڑ سکتے ہیں یہ سنٹنس لکھ دیں ایک آگے پلانٹس پروڈیوس فوڈ in the presence of light لائٹ کی موجودگی میں خوراک بناتے ہیں پودے جو ہم کھاتے ہیں اگر لائٹ نہ ہو تو پلانٹس گروت نہیں ہوگی پلانٹس کی خوراک جو ہے وہ ہماری گندم چاول نہیں ہوں گے تو کیسے ہم کھائیں گے ہیں تو پلانٹس پروڈیوس فوڈ in the presence of light we also need light to see things لائٹ کو دیکھنے چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے we get light from candles electric bulbs fluorescent tubes and also by burning fuel لائٹ ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں candles کو جلا کے پرانے وقتوں میں جب electricity نہیں تھی بلب نہیں ہوتے تھے تو لوگ candles جلا کے رات کو پڑھتے تھے یا کوئی بھی کام کرتے تھے electric bulbs بھی لائٹ دیتے ہیں fluorescent tubes چمکنے والی tubes آگے مین سورس کون سا ہے لائٹ کا sun heat کا بھی سٹورنٹس مین سورس سن ہے اور لائٹ کا بھی مین سورس سن ہے تو یہ لائٹ انرجی کا ٹاپک تھا سنٹینس آئے ہیں لائٹ انرجی کے بارے میں ایک یہ والا دوسرا سنٹینس یہ تیسرا سنٹینس کے اسے ہم دیکھتے ہیں چوتھا کے سورس کیا ہے لائٹ سورس پانچمہ مین سورس کیا ہے لائٹ کا سن آگے جی کیمیکل انرجی chemical energy is present in food, fuels and in other substances chemical energy ہماری خوراک میں موجود ہوتی ہے ہمارے fuels میں and in other substances یا دوسری substances میں جیسے کوئلے میں chemicals we get other forms of energy from these substances during chemical reaction یہ سنٹنس کیا کہہ رہا ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ batteries یا cell cell میں ہمیں بتایا کہ chemicals ہوتی ہیں chemical reactions کی وجہ سے ہم cell کو use کر کے اس کو batteries کو use کر کے ہم light we produce کرو لیتے ہیں different forms میں convert کر لیتے ہیں ہم cell کو use کر کے بلب لگا کے heat energy produce کرو جا سکتی ہے تو chemical reactions کے دوران different substances کی energy کو ایک فارم سے دوسری فارم میں convert کیا جا سکتا ہے the burning of wood لکڑی کو جلانے سے بھی دوہاں پروڈیوس ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ chemicals ہوتے ہیں chemical energy تو یہ chemical energy کے sources ہیں کوئل کوئلہ جلائیں natural gas جو سوئی گیس کو جلائیں in air is a chemical reaction which releases energy as heat and light electric energy is obtained from electric cells and batteries as a result of chemical reaction between various substances present in them batteries میں chemical reactions کی وجہ سے batteries chemical energy کو students electric energy میں convert کرتی ہیں batteries اور cells کیا کرتے ہیں chemical energy کو electrical energy میں chemical energy کی importance ہے نا animals get heat and muscular energy from the food they eat animals بھی heat ملتی ہے ان کو muscular energy ان کے muscles بڑھتے ہیں ان کی growth ہوتی ہے جب وہ food کھاتے ہیں تو food خوراک میں کون سی energy ہے chemical energy ہم بھی جو خانہ کھاتے ہیں اس میں بھی chemicalز ہوتے ہیں chemical energy ہوتی ہے تو یہ chemical energy یہ بھی شارٹ کوئیسن آتا ہے next ہے nuclear energy nuclear energy nuclear energy nucleus سے relate کرتی ہے یعنی جب nucleus ٹوٹے گا اس سے جو energy release ہوتی ہے اس energy کو nuclear energy کہتے ہیں nuclear energy is the energy released in the form of nuclear radiation in addition to heat and light during nuclear reaction such as fusion and fusion reaction تو یہ ایک ہی سنٹنس ہے یہ ہی امپورٹنٹ ہے سٹوڈنٹس یہ ہی یاد رکھ لیں کافی ہے تو nuclear energy فشن اور fusion reaction سے ہمیں ملتی ہے فشن فیوزن ریاکشن کیا ہیں فیوزن ریاکشن سن کی سرفس پہ ہوتا ہے فیوزن اور فیوزن ریاکشن ایٹم بام میں بھی یہ ریاکشن ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ایٹم بام جب ایکسپلوز ہوتا ہے کتنی ایمونٹ میں nuclear energy release ہوگی کتنا وہ dangerous ہے تو fusion reaction سٹوڈنٹس سن کی سرفس پہ ہو رہا ہے لیکن ہمیں ادھر بھی دماغے ہو رہے ہیں لیکن ہمیں ان کی آواز نہیں آ رہی کیونکہ ارتھ اور سن کے درمیان سپیس ہے کھالی جگہ ہے بس لائٹ ہی نیچے آتی ہے اور ہیٹ نیچے آتی ہے لیکن آواز نہیں آ رہی تو سن کی سرفس پہ fusion reactionز ہو رہی اور energy release ہو رہی ہے اسی طرح fusion reaction یہ ایٹم بام میں ہوتا ہے اس میں یہ fusion اور fusion سٹوڈنٹس مزید 10th class میں ان کو detail میں پڑھنا ہے 10th class میں nuclear and atomic physics آخری chapter ہے اس میں ان دونوں کو detail میں پڑھیں گے تو ادھر بس اتنا یاد رکھیں فشن اور fusion reactionز جب ہوتے ہیں تو جو nuclear radiationز ریلیز ہوتی ہیں ساتھ لائٹ پہ نکلتی ہے ہیٹ بھی جیسے سن سے لائٹ پہ نکل رہی ہے ہیٹ بھی تو کونسی radiationز خارج ہو رہی ہیں nuclear radiationز تو nuclear energy فشن اور fusion reactionز کے دوران ہمیں ملتی ہے آگے جی heat energy released in nuclear reactors is converted into electrical energy اب ادھر ایک نیا ورڈ آیا ہے nuclear reactors یہ nuclear reactors کیا ہوتے ہیں ان کو 10th میں بھی پڑھنا ہے فشن reaction میں nuclear reactor آئے گا اور اس nuclear reactor کو second year second year کا بھی last chapter ہے اس میں reactors ہوں گے ان nuclear reactors کو students use کر کے electricity generate کرائی جا رہی ہے یعنی steam produce کرائی جاتی ہے گرم باپ ووٹر بائنز کو run کرواتی ہے اور electrical energy generate کروائی جا رہی ہے یہ nuclear reactors کا یہ purpose ہوتا ہے تو یہ ہی اس نے کہا ہے کہ فشن اور fusion reactions میں جو ہیٹ ریلیز ہوئی ہے اس ہیٹ کو nuclear reactors میں use کر کے ہم بجلی بنا سکتے ہیں تو پھر اس nuclear energy اس کو use کر کے ہم electricity produce کروائے سکتے ہیں آگے the energy coming from the sun sun سے جو energy آ رہی ہے for the last billions of years billion ہمیں بتا ہے کہ ایک عرب کے equal ہوتا ہے ایک last یعنی لاکھوں کروڑوں سال پہلے سے sun سے light نکل رہی ہے کس وجہ سے نکل رہی ہے is the result of nuclear reactions ادھر بھی sun کی surface پہ بھی nuclear reactions ہو رہے ہیں جس وجہ سے light بھی آ رہی ہے اور heat بھی آ رہی ہے تو یہ سٹوڈنٹس ہمارا ٹاپک new clear energy تک ہم نے end کیا ہے تین فارمز پڑھے ہیں light energy chemical energy nuclear energy next ویڈیو میں پھر inter conversion of energy پڑھیں گے یہ بھی long question ہے اللہ حافظ اللہ حافظ نکل رہےabel ڈیو میں پڑھیں گے